ہیلو چیمپئنز کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ لوگ میں ایسے موسم لے کے آہا ہوں مائنڈ مائپ سیریز میں رے آپٹکس اور آپٹیکل انسٹرمنٹ آسان ہے سکورنگ ہے فارمولا بیسڈ ہوتا ہے سیدھا فارمولا بھرئیے انسر نکالیے اور نمبر سکور کریے ٹھیک ہے تو آئیے میں بہت سارے جتنے سارے فارمولے ہیں ان کو یوز کرنا بتا دیتا ہوں کہاں کہاں یوز ہو سکتے ہیں کیسے یوز کریں گے وہ ساری باتیں آپ کو فٹا فٹ ایک جگہے بتا دیتا ہوں تو بھائیہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریفلیکشن کی کس کی بات کرتے ہیں ریفلیکشن کی ریفلیکشن چاہے پلین سرفیس سے ہو چاہے کرویکل سرفیس سے ہو ٹھیک ہے وہ یہ نیم ہمیشہ فالو کرے گا کیا angle of incidence is equal to angle of reflection ہوگا ایک بات دوسری بات incident ray reflected ray اور normal تینوں ایک ہی plane میں لائی کرتے ہیں یہ incident ray ہوگیا یا normal ہوگیا ریفلیکشن ہے یہ تینوں ایک ہی plane میں رہے گا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو جائے گا کیا ایسے سے ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا تینوں ایک ہی plane میں رہیں گے مطلب ایسے رہیں گے ٹھیک ہے چلو اب ہم plane surface سے اگر اسپیشلی بات کریں تو جتنا بڑا object بنتا اتنی بڑی image بنتی ہے کب جب plane surface سے بات کرتے ہیں تب جتنی دور object ہوتا اتنی دور image بنتا ہے focal length infinity ہوگا کیونکہ plane surface ہوتا ہے اسی لئے infinity ہوتا ہے power 0 ہوتا ہے اب وہی بات object کی speed اور image کی speed کی plane surface کے perpendicular mirror کے perpendicular اگر کوئی چل رہا ہے تب کے لیے image کی velocity object کی velocity کا جسٹ اُلٹا ہوتا ہے اُلٹا ہوتا ہے تب ہی تو image کی جو velocity آتی ہے with respect to object 2V آتی ہے ہے نا لیکن یہاں پہ ایک بات دھیان رکھنا ہے with respect to ground اگر لکھیں گے تو کیا لکھیں گے minus کا V0 not لکھیں گے plus 2 times of mirror کی velocity لکھیں گے ایسا لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ with respect to ground آ گیا لیکن یہ سب کچھ plane کے perpendicular کے لیے بات ہو رہی ہے اگر ہم بولیں mirror ہے یہ mirror ہے یہ mirror کے surface کے along کوئی چل رہا ہے تو کوئی چل رہا ہے object تو image کی velocity ہوگی وہ image کی جو velocity ہوگی وہ کیا آئے گی velocity of image جو آجائے گی وہ velocity of object کے برابر ہوگی ٹھیک ہے وہ چاہے with respect to mirror لے لو چاہے with respect to ground لے لو کیونکہ mirror کی velocity سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے mirror stationary رہے گا تو یہ stationary اگر یہ stationary ہے اور یہ mirror چلا رہے ہو تو یہ stationary نہ جار آئے گا رہے ہوگی short 40 40 40 40 40 40 40 40 40 یہ 45 ڈگری بنائے گا ہے نا 45 ڈگری بنائے گا جب یہ 45 ڈگری بنائے گا تو یہ والی جو light ہے یہ جو light reflect ہوئی ہے وہ بھی 45 ڈگری روٹیٹ کر جائے گا تو ایسے چلی جائے گی تو آپ خود دیکھو یہ ray ایسے پڑ رہی تھی ہم نے اس کو 45 ہمیا تو یہ ادھر چلا گیا مدب کل ملا کتا گھوم گیا 90 ڈگری گھوم گیا double angle گھوم جاتا ہے ہے نا اچھا اگر میں بولوں کی یہ ray ایسے پڑ رہی تھی اور reflect ہو کے ویسے جا رہی تھی لیکن اب میں اس ray کو rotate کر دوں ray کو rotate کر دیتا ہوں ایسے کس sense میں اس sense میں theta degree rotate کر دیتا ہوں تو یہ reflector ray اس sense میں rotate کر جائے گا ultra rotate کر جاتا ہے اور کوئی بات نہیں لیکن same angle سے یہاں پہ double یہاں پہ same angle سے اچھا plane mirror real object کا virtual image بناتا ہے لیکن virtual object کا real image بنا سکتا ہے کیسے دیکھو یہاں پہ یہ light ایسے آ رہی ہے ایسے light آ رہی ہے اور یہاں ملتی ہوئی لگ رہی ہے اسی لئے virtual object ہے light یہاں reflection کے بعد یہاں مل رہا ہے actually مل رہا ہے اسی لئے real image بن رہا ہے اس کا میں ultra کر دوں یہاں object لگنگا light ایسے جائے گی ٹکرا کے ایسے جائے گی تو اس کا virtual image یہاں پہ بنائے گی تو real object کا virtual virtual object کا real بنتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں کتنی images بنیں گی کتنی images بنیں گی تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے بیٹا یہ پہلے تو آپ یہ ایسے mirror ہے مال لو یہ theta angle ہے theta angle یہ mirror 1 یہ mirror 2 ہے تو آپ کو ایک number پتا کرنا ہوتا ہے n n ہوتا ہے 360 divided by theta ٹھیک ہے n کی value سے آپ decide کرتے ہو اگر n even آ جائے even آ جائے تو number of images کیا جاتی ہیں number of images کیا جاتی ہیں 360 divided by theta minus 1 ایسے آتا ہے example کے لئے دیکھو اگر 2 mirror 90 degree پلگے ہوں 2 mirror 90 degree پلگے ہوں کتے پلگے ہوں 90 degree پلگے ہوں theta کیا ہے 90 ہے تو n کی value کتنی آئے گی بیٹا 360 divided by 90 کیا ہے 4 تو number of images کتنی بنیں گی 4 minus 1 3 images بنیں گی 3 images بنیں گی کہاں کہاں پہ اگر object یہاں رکھو گے ایک image یہاں بنیں گی کہاں بنیں گے ایک konim بنتی ہے تو 3 image بنیں گی ہے نا اچھا اگر مالو n کی value خدا نہ خواستا n کی value odd آگئی n کی value کیا آگئی odd آگئی اگر odd آگئی اور object symmetrical ہی رکھا ہے مطلب 2 mirror کی بیچوں بیچ میں ہے نا برابر برابر angle بنا کے جیسے مالو angle تم نے 72 لیا تو divide کرو 5 آئے گا بچا کتنا 5 آگیا اب اس میں 36 degree پلگ دیں 36 degree پلگ دیں تو اس case میں بھی n minus 1 images ہی بنیں گی ٹھیک ہے لیکن odd آئے لیکن asymmetric رکھا جائے تو odd آئے اور asymmetric رکھا جائے تو اس case میں جو number of images بنتی ہیں odd asymmetric کی case میں جو number of images بن کے آئیں گی وہ بن کے آئیں گی odd asymmetric رکھا جائے گا اس case میں جو number of images ہوں گی جتنا بن کے آئے گا اور اتنے کے برابر ہوں گی زیادہ سوچنے کے روحات نئی ہے 360 by theta images بن کے آئیں گی جیسے 72 degree پلگ رکھو 72 degree ہیں دونوں mirror mirror کتنے پہ ہیں 72 degree پہ ہیں یہاں object کہیں رکھا ہے یہاں کہیں رکھا ہے تو کیا آئے گا 360 divide by 72 کیا آئے گا تو یہاں number of images بھی کیا ہو جائیں گی 5 کے برابر ہو جائیں گی یہاں minus ونس کرنے جیلوت نہیں ہے لیکن اگر 36 36 دیگر دے دے 4 symmetric ہو جاتی ہے اچھا اگر 3 mirror رکھے ہوں تو 3 mirror رکھے ہوں mutually perpendicular جیسے اس کمرے میں اس کمرے میں 1 mirror 2 mirror 6 mirror ہے 1 mirror 2 mirror 6 mirror ہے کتنی image بنیں گی دھیان سنو میں یہاں پہ کھڑاؤ تو جب 2 mirror ہوتے تو 4 image بنتی کہاں چار میں نے بولاوگا 3 ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں تین image بن گئی ٹھیک چھت ہے تو چھت میں کیا جائے گا یہ 3 image بن گیا ان کی photo بنے گی اوپر 3 photo اوپر بن گئی اور میں بھی تو اس کے لیے اوپر 4 اوپر کتنی image بنے گی 4 نہیں سمجھے یہ کونہ ہے ایسے room ایسے میں یہاں کھڑا ہوں ایک میری image پیچھے ایک میری image ادھر ایک میری بیچ کونے میں تین image بن گئی میری اور چھت پر میرا بھوگا تو جتنی image بنی ان کی بھی photo بنے گی 3 photo بنے گی 4 photo میری چھت بنی 4 photo بن گئی چھت پر اور 3 تو یہاں بنی رہی تھی total photo 7 تو کیا بن جائے 7 بن جائے گا بنیں گی 7 بنیں گی 7 بنیں گی 7 ٹھیک لیکن دکھیں گی کتنی 6 ٹھیک نا اب بات کرتے curvical surface کی کسے curvical surface میں ہمارا surface spherical ہے جو ہمارے ضرورت کا ہے اس point کو pole بولتے اس point کو pole بولتے اس point کو pole بولتے سارا کچھ اسی pole سے major ہوتا ہے pole سے right side جو بھی کچھ ہوگا وہ positive ہوگا pole سے right side ہوگا positive ہوگا pole سے left side ہوگا وہ سب کچھ negative ہوگا اس line کو بولتے principal axis اس کو بولتے principal axis principal axis کے اوپر جو ہوگا positive ہوگا جو نیچے ہوگا ہوگا ٹھیک clear ہے اچھا اب کوئی light اگر parallel آ رہی ہے تو reflection کے بعد جس جگہ جاتی اس کو بولتے focus کوئی light اگر فوکس کوئی light اگر focus سے پاس ہوگی تو reflection بعد parallel جائے گی کوئی light اگر focus آتی ہوگی لگ رہی تو reflection چھوٹا انگل بناتی ان کو بولتے ہیں only for paraxial race only for paraxial race کیون paraxial race کیلئے focal length r by 2 medium پہ depend نہیں کرتا medium independent होتا ہے سمجھے نہیں سمجھاتے آپ medium مطلب یہاں پانی بھر دو تیل بھر دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا focal length r by 2 آئے گی یہاں پہ ہو اس کی لئے focal length minus r by 2 اس کی لئے focal length plus r by 2 principal axis پر measurement کرنا جاؤ گے pole سے سارا کچھ major ہوگا یہ sign convention آپ کو یاد رکھنا ہے رہی بات mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f ہوگا سب کچھ with sign رکھ جائے گا سب کچھ with sign رکھ گے with sign رکھ نا ہے سب کچھ مطلب کیا v u اور f اور کیا رکھ ہوگے ہے کیا نہیں magnification جو آتا ہے minus v y u آتا m for mirror m for minus ٹھیک نا کیا آئے minus minus v y آئے گا اسی کو دیکھ تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک اگر focal length اور object distance بتاؤ تو اس طرح سے focal length لکھی جاتی ہے اگر آپ کو یہ سارا کچھ پتا ہو تو focal length ایسے لکھا جاتا ہے ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک سمجھ میں آیا clear ہوگیا جب v پتا ہو f magnifying power magnification کیسے نکال لیں گے u پتا f پتا ہو magnification نکال لیں گے ایسے اگر m کی value اگر m positive ہے تو image بنے گا erect اگر m کی value negative ہے image بنے گا inverted کیا بنے گا inverted بنے گا m کی value اگر ایک سے زیادہ ہے magnitude تو magnified m کی value اگر ایک کے برابر ہے تو same size اگر m کی value ایک سے کم ہے تو diminished same چیز آپ لنس میں بھی لگاؤ گے کوئی change نہیں آئے گا اس بات کا دھیان رکھ گا بھائی صاحب کیوں 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 کچھ نہیں بتا دیا بتا دیا ٹھیک ہے اب بات کرتے reflection کی ایک light جب ایک medium سے دوسرے medium میں جاتی ہے تو bend کرتی ہے اسی گھٹنا کو reflection بولتے ہیں جب light ایک medium سے دوسرے medium میں جاتی تو medium change ہو تا velocity change ہو wavelength change ہو but change same رہتی ہے اب آپ کو بتا دیں اسی گھٹنا پر نیٹ میں ایک سوال ہے frequency نہیں بدلتی frequency same رہتی ہے frequency میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا میڈیم ون سائن آئی میڈیم ڈو سائن آر ٹھیک اسی کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے سائن آئی بائی سائن آر is equal to جہاں کو light جائے divide by جہاں سے light آئے ہم ایسے یاد کرتے ہیں سائن آئی بائی سائن آئی جہاں جائے divide سے دوسرے میڈیم میں جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے کیا frequency میں کوئی change نہیں ہوتا باقی چیزیں change ہوتی ہیں باقی چیزیں change ہوتی ہیں refractive index کیا بوال ہے کسی medium کا refractive index کہلاتا c upon v c کیا ہے speed of light v speed of light in a medium اس کو mu کو کو permeability سے confuse نہ کریے گا یہ سوال بھی آیا ہوا ہے یہ سوال بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آیا ہوا سوال ہے lateral displacement کیا ہوتا light ایسے پڑتی ہے light ایسے پڑتی ہے تو ہوتا کیا ہے جب light اس طرح سے fall کرتی ہے light یہ کو بولتے lateral displacement اس کو بولتے lateral displacement derivation میں ہمیں جانا نہیں ہے formula یہ یاد کرنا یہ بات کو دھیان کے رکھنا ہے کیا t sin i minus r divide by cos r i minus r deviation i minus r deviation is t sin deviation angle divide by cos r i بہت چھوٹا ہے normal کے لئے normal angle of incidence بہت چھوٹا ہوتا zero ہوتا سیدھا گرتا اس case میں normal shift کی بات کری جاتی ہے to normal shift آتا ہے t 1 minus t 1 minus 1 by mu آتا ہے یہ normal shift کی بات ہو رہی ہے اب یہ چیز چیز وہ یہ ہے اگر light diverging ہے diverging ہے تو apparent shift جو لکھی جائے گی t 1 minus 1 by mu جو لکھی جائے گی وہ ادھر ہو جائے گی اس طرف ہو جائے گی اگر یہ ہی light converging ہے ایسے آ رہی ہے تو shift away ہو جائے گی ایسے کر کے لکھی جائے گی اور آپ کی جان کار لئے بتا دیں یہ question خوب پوچھا گیا یہ important ہے خوب پوچھا جاتا ہے towards ہوگا slab یا away from slab ہوگا تم جانتے ہو کہاں ہوگا towards ہوگا یا ہوگا تم جان گئے ہوگا کہ ہوگا اب total internal reflection کی بات کر جب light denser سے rarer میں جاتی تو away جاتی ہے تو ایک ایسا angle آتا ہے جب just surface کو touch کرتے ہوئے نکل جاتی ہے اس angle کو بولتے critical angle اور critical angle کی value جہاں light جائے sin equal to اس طرح سے لکھا جاتا mu 1 divide by mu 2 ایسے یہ یہ جاتا ہے critical angle clear ہے مطلب دھیان سے سنو ایسے یہ c ہے یہ یہ air جہاں کہیں ہوگا تو sin c mu air کا reflector index 1 اور جہاں سے آ رہا تھا یہ sin c is equal to 1 divide by 1 by mu ایسے یاد کر لی نا بس تم ٹھیک نکلے گی وہ glow کرتا آئے گا اس کے بعد light نکلے گی نہیں اس کے بعد light لکھ لے گی نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کیا لکھا sinc is equal to 1 upon mu جہاں کو light جائے divide by جہاں سے light آئے تو sinc آپ کو پتا چل گیا ہے جب sinc آپ کو پتا چل گیا ہے جہاں کو light جائے mu2 جہاں سے light جائے وہ گئے mu1 اسی کو 1 upon mu کر کے لکھا ہے اب یہاں پچھا ہے کتنا portion glow کرتا نظر آئے گا sinc پتا تو tanc نکال لوگے ٹھیکے یہ یہ اب tan کی value r by h ہوگا تو آپ بڑے آسانی سے یہاں پہ خوبصورت ایک ساتھ کیا نکال لوگے r نکال لوگے r کی value کیا h divide by mu2 minus 1 یہ radius ہو جائے گی جتنا portion یہاں glow کرتا آئے گا area کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کتنا area glow کرتے نظر آئے گا area جو glow کرتے نظر آئے گا وہ ہو جائے گا pi r square area کیا آئے گا pi h square divide by mu square minus 1 اتنا area glow کرتا نظر آئے گا اوپر کا اتنا area glow کرتا نظر آئے گا اس کے بعد کوئی area glow کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اسی میں ایک بات ہوتی ہے optical fiber کی تم نے دیکھا ہوگا جو gifts وغیرہ ملتے ہیں اس کا tip بہت چمکتا رہتا ہے بہت tip چمکتا رہتا ہے باقی wire چمکتا نہیں یہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ایسا ایسا gift آتا نا اس میں tip سے glow کرتا نظر آتا ایسا رہتا ہے ایسا ہے نا یہ یہ optical fiber پتے پتے سفے سفے تاز ہوتے optical fiber ہوتے ہیں optical fiber میں ایک چیز core ہوتی ایک چیز cladding ہوتی ہے ایک core ہوتا ہے cladding ہوتا ہے core کا reflective index زیادہ ہوتا ہے cladding کا کم ہوتا ہے تب ہی internal reflection ہوگا ایک بات پوچھی جاتی ہے reflective index of کیا جائے گا core جیادہ ہوتا ہے reflective index of cladding سے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور یہاں بھی ایک term ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں numerical aperture numerical aperture کیا کہلاتا ہے n naught sine theta e کو ہم بولتے ہیں numerical aperture اس پر خوب سوال پوچھا گیا ہے اور یہ numerical aperture جو آتا ہے simple سی بات ہے core کا reflective index minus cladding کا reflective index square کر کے جو لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے n1 square minus n2 square ہوتا ہے یہ neat کا سوال ہے یہ neat کا سوال ہے numerical aperture بولا جائے یا پھر sin theta کی value n naught sine theta کی value بولا جائے وہ کیا آئے گا n1 square minus n2 square کا root over آئے گا ٹھیک ہے یہ important formula ہے اس پر سوال آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہاں بھی یہاں بھی ساری value with sign رکھیں گے سب کچھ pole سے measure ہوگا سارا کچھ measurement pole سے ہوگا سارا کچھ measurement pole سے ہوگا یہاں بھی magnification لکھتے ہیں یہاں v by u لکھتے ہیں اور refractive index of 1 divide by refractive index of 2 لکھتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں clearer یہاں minus نہیں لگائیں گے اس بات کبھی آپ دھیان رکھیں گے ساری value with sign رکھیں گے pole سے سارا کچھ measure کریں گے left side negative right side positive upside positive downside negative جیسے cartation system ہوتا ویسے بیٹا الگ الگ کتابوں میں sign convention الگ الگ ہو سکتے لیکن آپ کو زیادہ load لینے جیور نہیں ہے ہم کیا بول رہے ہیں اس طرف positive pole سے اس طرف negative pole سے اوپر کی طرف positive نیچے کی طرف negative ٹھیک اب آگے lens maker formula lens maker formula یہ lens ہو گیا یہ lens کا refractive index same ہے جہاں focal length نکالی جاتی ہے جس میں ہم بولتے V کی value focal length ہو جائے گا اور U کی value جب infinity جب infinity سے light آئے گی تو focus پہ converge R2 R2 negative رکھ جائے کیونکہ R2 کو اس طرف measure کرنے آئیں گے curvature اس کا ادھر ہے R1 اس طرف measure کرنے جائیں گے positive ہے اچھا اگر مان لو ادھار 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 تینوں side medium different ہیں اس case میں یہ formula ہم use کرتے ہیں اس case میں focal lens نکال نا ہو mu 3 divide by f is equal to mu 3 minus mu 2 divide by R2 یہ چاہو تو آپ اوپر والا formula اسی سے سمجھ سکتے ہیں کون یہ والا formula کیسے mu 3 اور mu 1 برابر کر تو اپنے آپ سمجھ میں آجائے گا R1 minus R2 آجائے گا یہ formula کبھی جب question میں دونوں side medium different ہو تو یہ formula آپ use کر سکتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ گلتی لوگ کرتے mu 3 کو 1 لے لیتے ہیں جب kiya mu 3 آپ کو لینا ہوتا ہے جیسے lens ہے lens ہے اس side پانی ہے ادھر lens ہے ادھر air ہے تین side الگ medium ہو گیا تب کے لیے بات ہو رہی ہے اس formula کو دھیان رکھیں گے آپ اس سے یہ formula آیا ہے یہ بھی آپ دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا clear ہے اپ میں نے کیا بولا تھا convex lens converging جو وہاں تھا وہی یہاں ہوگا focal lens کے آجاتا جب principal axis parallel rays جاتی تو focus پر ملتی ہیں focus دی جانے والی rays ریز ریز ریفریکشن کے بعد پرل جاتی ہے ٹھیک ہے چلا اب دو lens اگر پاس پاس چھپکے چھپکے رکھے ہوں تو ان کی power کو جوڑ دیا جاتا ہے بس دھیان رکھنا with sign جوڑتے ہیں سارا کچھ with sign اور k paraxial rays کے لئے اگر دونوں lens دور دور رکھے ہوں تو یہ لگایا جاتا ہے لیکن یہ formula ہمیشہ applicable نہیں ہے یہ formula holy diwali applicable ہے جب rays parallion تب ہمیشہ کے لئے applicable نہیں ہے ہمیشہ کے لئے applicable نہیں ہے یہاں پہ 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d f1 f2 لکھا جاتا ہے یہ kis parallion آنے ریس کے لئے یہ کسی لئے بھی لگاؤ parallion چاہے نہ یہاں پہ چھپکا دیں کوئی دیکھ تعلی بات نہیں ہوتی بس f1 f2 دھیان سے رکھنا f1 f2 دھیان سے رکھنا جیسے یہاں پہ f1 رکھو گے positive f2 positive رکھو لگی یہاں concave جاتا to f1 positive negative رکھتے اور جیسا آئے positive آئے تو convex nature negative آئے سمجھ جانا کیسا nature ہے ٹھیک اب کسی lens کو cut کر دیتے ہیں اگر آپ ایسے cut کرتے ہو to focal lens double ہو جاتی ہے focal lens double ہو جاتی ہے power آدھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو ایسے cut کرتے ہو تو focal lens change ہوتی ہے نائی power چند کو ایسے cut کر نائی focal lens وحی رہ گی power وحی رہ ہی ہاں ان کو ایک ساتھ جوڑ دو گے تو power double ہو جائے گی اسے cut دی ہے تو power same ہے اس کی power اس کی power same ہے ان کو لاکہ ایسے جوڑ دو دو گے تو power double ہو بڑا 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 جائے ایسے کرو گے تو گھر بڑا جائے گا اس طرح سے آپ cut کرتے ہیں ایسے اس کھر ایسے لگاؤ سارے case کیلئی power same آئے گی چاہے اس کو کاٹنے بعد ایسے arrange کرو چاہے ایسے power same آئے power same آئے گی کچھ بھی change نہیں ہوگا ایسے cut کرتے ہیں تو focal length double power آدھی دیکھو focal length double ہو گیا اگر ایسے cut کرتے تو power same focal length same کیونکہ دو بار ایسے بھی reflect ہو رہا تھا اگر ایسے arrange کر دے تو power double جائے گی ایسے نیچے کر رہا ہوگا یا اوپر کر رہا ہوگا کھل ملا کیا ہوگا کھٹ ٹم پٹی ہو گیا ہوگا ہے کیونکہ اب cut کرنے بعد ایسے rearrange کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک اب 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 اگر convex lens convex lens 2 سے جیسے 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 یہاں پہ چار پانچ material یہاں پانچ different images بنیں گی پانچ different lens بنیں گی لیکن ایسا لگا تو جو light گھوسے گی اس سے جا کے ہی آگے جائے گی دونوں سے جانا پڑ رہا ہے تو یہ combine کر کے دیکھو گے الگ دیکھ نہیں سکتے اس کو تو ایک unit پانچ الگ الگ lens بن جائے گا وہاں الگ lens نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو بولیں کہ اگر ہمیں ماللو displacement method سے focal lens نکال ہے ایک lens یہاں رکھتے ہیں اسی خسکا کے یہاں رکھتے ہیں x دوری پر یہاں ماللو object رکھا تھا یہ screen تھی object یہاں رکھا تھا object سے screen دک دوری ماللو d تھی اس کی focal lens d square minus x square divide by 4 d یہ آتا ہے focal lens ہم نے کیا کیا اس lens کو یہاں رکھا تو بھی image یہاں بنی اس lens کو جب ہم یہاں لے کے آئے اس جگہ پہ 1 تھا یہ 2 تھا بس ہاں یہ الگ بات ہے کہ size الگ بنے size الگ بنے ایک بار یہاں پہ h2 بنا ایک بار یہاں پہ h1 size کا image بنا ٹھیک تو size of object image size harmonic mean ہو جاتا ہے تو object size کیا جائے h1 اور h2 size harmonic mean اور focal length کیسے نکالتے ہیں d square minus x square divide by 4 d minimum distance جو object اور image کی ہوتی ہے 4f ہو جاتی d کی value minimum جو value آئے گی 4f کے برابر آئے گی object اور image کی جو سب سے چھوٹی دوری ہوگی 4f ہوگی real کے case میں real کے case میں real کے case میں اچھا اگر معلوم کسی lens کو polish کر دیتے ہیں تو polish کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے دو بار lens use ہوگا ایک بار mirror use ہوگا تو power جب لکھی جاتی ہے minus 2 times of mirror کی power 1 upon f minus 2 y fl plus f m آجاتا ہے اس formula سے سارا کچھ پنچائت ہم لوگ کرتے ہیں جب ایک طرف silver کر دیتے ہیں تو دو بار lens ایک بار mirror use ہوتا ہے جیسا lens کا ہوگا ویسے value بھرنا answer نکال لینا جیسے simple case بتائیں ہم آپ کو یہ یہ دیا ہوا ہے ایسے polish کر دیا گیا بیٹا اس کا refrector index mu دیا ہوا ہے تو lens ka focal length 1 upon f l l mu minus 1 1 by r plus 1 by r 1 by r plus 1 by r r لگتے 1 1 by 1 minus 1 1 minus 1 2 1 1 1 2 1 2 2 negative positive 2 1 1 1 upon f l value mu minus 1 2 by r jay ho gya mirror 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 fm r by 2 jay gah value bharna answer nikala mujhe bata na value bharna answer nikala mujhe bata na kya aya hai kya aya hai kya important acromatic combination kya hotha jis me alag alag color me woh na diver vrj kare aya alag alag wavelength kya alag alag refractive index hote alag alag focal length aya ghi to jis to alag color me nikl jayega korn light jis spread jayega jayega jayse foc 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 inversely proportional to mu ho foc 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 mu inversely proportional to wavelength ho almost kaccha kaccha maan sakti hain kaccha kaccha hum loog maan sakti mu wavelength ke ulta ho ta aya 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 lese sakti hai to to abab batao yaha red ho ga ya blue ho ga d is ka mt aya mix karke dekhe to focal length wavelength ke directly proportional la raha focal length wavelength ke directly proportion raha red ki focus jada ho tia red color dure jake converge ho tia red ki focal length jada ho tia or wallet ki kama 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 tia imi kama kama dh w and omega wan by f 1 omega 2 by f 2 omega 1 omega kama kama بسپرزیو پاور ہے جس سے وہ کلر میں نکال سکتے ہیں کبھی اومیگا ون اور اومیگا ٹو سیم نہیں ہوں گے مطلب الگ الگ مٹیریل کا آپ کو یوز کرنا پڑے گا کیا لینس تبھی ایسا پاسیبل ہے نہیں تو پاسیبل نہیں ہے اس پر ایک بار سوال آیا ہے اس پر ایک بار سوال آیا ہے چلو کمبینیشن آف لینس سب سے زیادہ question جو کمبینیشن آف لینس کہا تھا ہے کہ ایک لینس اور ایک mirror کو لگاؤ ایسا لگاؤ کی final image coincide کر جائے object سے تو اس بات کا دھیان رکھنا لینس اور mirror کا جب کمبینیشن آتا ہے object اور image کی image ایک ہی جگہ coincide کب کریں گے جب یہ reflecting جو reflecting surface آخری والا ملے گا آخری والا جو reflecting surface ہوگا اس پر light normally incidence کرے مطلب یہ center پر پاس ہوتی ہونا جب جب normal incidence ہوگا تبھی ایسا possible ہے نہیں تو possible نہیں ہے لائٹ ایسے پڑی یہاں پر پڑھنے بعد یہاں سے bounce back کر رہی ہے اس کو بولیں گے normal incidence کر رہا ہے کیا کر رہا ہے normal incidence کر رہا ہے جب ایسا ہوگا تبھی جہاں object ہے وہیں image بنے گا نہیں تو possible نہیں ہے تو آپ کو یہ پتا چل گیا r ہے کیا پتا چل گیا r ہے یہ u ہے تو باقی ہم یہ چیز نکال سکتے ہیں یا جو بھی calculation کرنی ہوں کر سکتے ہیں ایک case اور ہو سکتا تھا جب لائٹ پڑے یہاں پر پڑ جائے یہاں پر جائے یہ والی لائٹ پڑی ایسے جا کے پھر ایسے چل گئی اور یہ والی لائٹ پڑی تو ایسے لوٹ کے پھر ایسے چل گئی تو کل ملا کے اب آپ بول سکتے ہو کہ یہ پول پہ بھی پڑے گی اگر mirror کے mirror کے پول پہ بھی پڑے گی تب بھی کام بن جائے گا mirror کے پول پہ پڑے گی تب بھی کام بن جائے گا تو u ہے یہ v ہے ہے کی نہیں تو اس طریقے سے ہم distance نکال سکتے ہیں ان کا separation اگرہ کتنا ہوگا یہاں پر لائٹ پڑی پہ normal incidence کرا دو باقی calculation ہم situation کی ساب سے کر لیں گے یا پھر یہاں گرہ دو calculation situation کی ساب سے کر لیں گے مطلب یہاں پہ دو answer آنے کی possibility ہوتی ہے دونوں answer آپ کو check کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اب بات کرتے ہیں prism کی prism prism made deviation اور angle of prism اور refractive index کی کیا relation ہوتے یہ جان لیتے ہیں angle of prism بولتے ہیں جو refractive surfaces کی بیچ کا angle ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں refractive surfaces کی بیچ کا جو angle ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں angle of prism اور angle of prism ہمیں سا r1 plus r2 کی برابر ہوگا deviation یہاں پہ light پڑی یہاں پہ deviate ہوگا یہاں سے پڑی یہاں پہ deviate ہوگا تو final angle of deviation آتا ہے وہ آتا ہے i plus e minus a یہ آتا ہے angle of deviation اس پر بہت سوال آتا ہے تو یہ پتا ہے sine i by sine r1 جب لکھوگے یا sine e divide by sine r2 لکھوگے وہ refractive index کے برابر ہوگا اس نے اس لاؤ سے ٹھیک ہے light پڑھنے کے بعد base کی طرف جھکتی ہیں اگر surrounding a refractive index کم ہو lens کا زیادہ ہو تو چلو جھکتی ہیں بھائی ٹھیک ہے پھر angle of deviation اگر small prism ہو small prism thin prism ہو تو اس کو mu minus 1 into a لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ تبھی possible ہوگا جب small angle of prism ہو 2-4-10 degree تک کا ہو پتلا پریزم ہو thin prism آنے پتلا پریزم پتلا پریزم آنے تو 4-10 degree تک کا angle ہو تب کی بات کر رہے ہیں delta minimum جب deviation ہوتا ہے تو r1 is equal to r2 ہو جاتا ہے i کی value e ہو جاتا ہے جب ایسا ہوتا اس case میں minimum deviation ہوتا ہے minimum deviation ہوتا ہے جب ایسا case ہوتا ہے تو اس case میں r کی value a by 2 ہو جاتا ہے اس case میں r کی value a by 2 ہو جاتا ہے اور delta minimum لکھیں گے تو کیا لکھیں گے i e minus a لکھیں گے تو اس طرح کا relation آتا ہے یہ سوال بھی پوچھا گیا جب minimum deviation ہوتا ہے تو angle of incidence کیا ہوتا ہے a plus delta m by 2 ہو جاتا ہے sin i by sin r لگا ہوگے تو کیا آئے گا یہ والا آئے گا یہ والا جو formula ہوتا کسی میں بھی چپکا دو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے یہ والا formula کسی میں بھی چپکا دو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے یہ important formula ہے لیکن یہ والا formula کیول thin prism کیلئے یہ کبھی بھی چپکا کوئی دکھت نہیں ہوگا angle of incidence پوچھا جائے گا a plus delta m by 2 لکھنا اب آپ سے r پوچھا جائے تو اس کو a by 2 لکھنا کوئی دکھت والی بات نہیں ہوگی جب angle of incidence minimum ہوتا ہے اس کیس میں incidence اور emergence برابر ہو جاتے ہیں وہ delta minimum ہو جاتا ہے otherwise ایک ہی deviation کے لئے دو angle of incidence بنیں گے کیوں ایک آتے سمیہ والا ایک جاتے سمیہ والا اسی پرکار سے maximum deviation بھی نکالا جا سکتا ہے جب آپ normal incidence کرا دو جب آپ normal incidence کرا دو تو اس کیس میں جو deviation آتا ہے وہ maximum deviation کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے maximum deviation کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے maximum deviation کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ delta minimum کہلاتا ہے جب i is equal to e کے برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے آؤ اب کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کچھ results ہیں وہ یاد کرنا ہے under minimum deviation race passes symmetrically through the prism مطلب minimum deviation ہوتا ہے تو race symmetrically pass کرتا ہے i اور e برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر triangle جو prism ہو یا equilateral triangle ہو تو base کے parallel جاتا ہے مطلب اگر یہ equilateral ہوگا ایسے جائے گی پھر ایسے نکلے گی base کے pearl جائے گی اس بات کا دھیان رکھنا اور یہ condition یاد رکھنا for no emergence no emergence کے لیے a greater than 2c ہونا چاہیے یا mu is greater than cos a by 2 ہونا چاہیے جب glide بالکل نہیں نکلے گی چاہے جو angle of incidence ہو جائے ٹھیک a equal to 2c a equal to 2c کہلاتا ہے limiting value of angle of frism angle of frism کوئی angle of frism نہیں سکتا ہے کیونکہ critical angle کا بھی دھیان دینا ہوتا ہے لائٹ پڑے گی اندر trap کر رہ جائے گی تو limiting value equal to 2c لکھتے ہے ٹھیک if a is less than c total internal reflection at second phase ٹھیک cannot be taken place ٹھیک یہ important ہے جب a value less than c ہوگی تو کبھی بھی second surface سے reflection internal reflection نہیں ہوگا اب یہاں پہ بات کریں اگر الگ color میں نکل جاتا تم نے بھی پڑھا تھا کہ الگ wavelength لئے الگ refractor index ہوتا ہے اس لائٹ فیل جاتی ہے یہاں پہ angular dispersion کی بات کریں گے red color wavelength جیادہ ہوتا ہے red color کی wavelength جیادہ ہوتا ہے اس سال mu کی value کم ہوتی ہے اس ہی سال deviation دیکھیں گے پتہ ریڈ ریڈ زیادہ آئے گا کیونکہ red color کا mu کم ہو جائے گا اس لئے یہ بات دھیان رکھنا کہ یہاں پہ delta r جو کی value ہوگی کم ہوگی as compared to delta violet delta violet زیادہ deviate کرے گا تب violet color دیکھو نیچے رہے اور red color اوپر رہے گا جو الگ color میں نکل جائے گا اسی کو بولتے angular dispersion کیا ان دونوں rays کی بیچ angle اس کو پیچھے produce کریں ایسے پیچھے produce کر دیا اور red کو پیچھے produce کر دی یہ 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 ہے theta 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 کی کیا جائے theta value جاتی ہے violet ریفریکٹو ریفریکٹو index یہ جو آتا ہے omega کی value آتا ہے یہ mu b minus mu r divide by mu minus 1 یا delta mu divide by mu minus 1 یہ slide important slide ہے کبھی کبھی اب اب اگر ہم بات کریں dispersion without deviation dispersion without deviation मतलब ہمارے پاس deviation 0 delta 0 delta delta 1 plus delta 2 0 delta 1 is equal to minus delta 2 disperse کر جائے چلے گا ایک نیچے جو جھوکائے تو دوسرا اوپر جھوکائے گا اس لیے یہاں minus آیا ہے اس لیے یہاں پہ دیکھو minus آیا اس case میں dispersion ہو سکتا ہے اس case میں dispersion ہو 1 plus theta 2 0 ہو جانا چاہیے तब بھی इस prism को नीचे कि तरफ एक कबेस हमारा उपर कि तरफ रखना पड़ेगा उस case में हम क्या करेंगे theta की value को 0 कर देंगे theta 1 plus theta 2 का 0 0 कर देंगे theta 1 is equal to minus times of theta 2 हो जाएगा उस case में deviation कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन dispersion नहीं होगा ठीकर इसको akromotism भी बोलते है scattering of light क्या होता है light scatter करती है जब वो wavelength के order के particle से interact करती है तो और जो intensity of scattering होती है inversely proportional to wavelength होता है power 4 होता है मतलब जितना छोटा wavelength होगा उतना ज्यादा scattering का chance होगा इसलिए इसलिए blue color scatter करता है as compare to red क्यों जानते हो क्यों blue की wavelength कम होती as compare to red पूछा जा सकता है कभी कभी इसलिए हमने करा दिया अब बात करते human eye में दो defect ज्यादा होते near sightedness एक far sightedness near sightedness क्या होता है जिसमें हम past का देख लेते हैं लेकिन दूर कर रही देख पाते है इसको myopia बोलते है तो यहां क्या है light आ रही है और retina से पहले focus हो जा रही मतलब मुझे मालो x distance पर shift हो गया तो इस lens का focal length रखो x के बराबर इस lens का focal length रखो x के बराबर अपनी आख अगर सही करना चाहते हो तो negative क्यो आए क्यों diverge करने वाला होना चाहिए बस यही सवाल आता है कि इसका far point माल 50 हो गया एक बटे 50 cm है इसका far point 200 है जो दूर की चीज़ नहीं देख पाता इतने के beyond यह कोई चीज़ देख नहीं पाता इतने beyond कोई लगा देते इंफाइन वाली चीज़ों को 200 रख देता हलागे फिर हमारी आख समझती वाह क्या मजे है है कि नहीं लियरे पार साइट इसके क्या होता है दूर का दिखता पास का नहीं दिखता मतलब उसका नहीं वाला पाइंट 25 वाला पाइंट वो गडबला आ जाता है कहीं 60 पे हो गया 30 पे हो गया 40 पे हो गया तो क्या करोगे एक ऐसा लेंस रख होगे जो कानिवर्ज कर दे रहे इसको मतलब क्या हुआ अगर अगर रखा है 25 पर तो रखा हुआ नजर आए 30 पर 40 पर जो हमारी आँख खराब होने बाद जहां की चीज़ देख पाती ठीक है न तो अब्जेक्ट रखा होगा 25 पर नजर आएगा जो हमारा नियर वाला पॉइंट होगा वहाँ पे हमारा नियर वाला पॉइंट होगता पहले हमें 25 पर दिख रहा था अब होगे हमारा 60 पर तो हम 25 पर चीज़ रखेंगे लेकिन 60 पर दोखा देंगे 60 पर रखे होगी 25 पर तो पावर जो आएगी वो पावर इस्टिव आएगी क्योंकि convex lens use करना पढ़ेगा क्योंकि convex lens use करना 파ड़ेगा तो हमारी आख बिना चस्मेक होती ऐसा देखती चस्मा लगा दिया तो हमारी आख को क्या लग रहा है ये चीज выпуск यहां से आ रही है हमयों 25 से आ रही है क्योंकि आख कहां से रही है तुम जानते हो ہے نا جانتے ہو کہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو دھوکہ دیتے ہم اپنے آپ کو اور اس کے حزاب سے ہم اپنے چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں پھر 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 کیا سیمپل مائکروسکوپ فارمولا یاد رکھو سیمپل مائکروسکوپ کانویکس لینس ہی سیمپل مائکروسکوپ ہے کانویکس لینس ہی سیمپل مائکروسکوپ ہے بس ہم اوبجیک کو فوکس کے اندر یا فوکس پر رکھتے ہیں جس سے ساف ساف دیکھ پائیں بڑا بڑا دیکھ پائیں فوکس کے اندر ہی کوئی چیز ہے گی تب ہی سب سے بڑی image بنے گی تو اس کا magnifying power ہو جاتا ہے minus d by u کیا آتا ہے فارمولا minus d by u u کیا ہے object کی distance اگر مجھے relax آنکھوس دیکھنا ہے final image بننی چاہیے infinity پہ final image بننی چاہیے infinity پہ object کا ہونا چاہیے focus پہ ہونا چاہیے اسی لئے magnifying power آتا ہے d by f relax آنکھوس دیکھنے بطلب ہوتا ہے image بنے infinity پہ strand eye بالکل ایسے 25 پہ رکھونا چاہیے جب object finally 25 پہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں رکھو گے اور جو رکھتے کہاں اور ہیں پتا ہے u کی value جاتی ہے d f divide by d plus f اگر ہمارا image 25 پہ اگر ہمارا image d پہ برن رہا ہے تو object ہمارا یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو magnifying power کیا جاتا ہے 1 plus d by f یہ سوال آیا ہے least distance of distant vision کے لیے اور اور normal vision کے لیے جو magnifying power ہوتا اس میں difference کتنا ہوتا ہے ایک کا اگر آپ کو دے دی جائے گا normalize کے لیے ہمارا magnifying power ہے 55 تو least distance of distant vision کے لیے کتنا ہو جائے گا 56 ایک زیادہ ٹھیک ہے سوال پوچھا گیا ہے compound microscope کچھ نہیں ہوتا دو lens ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں دو lens ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں کون simple microscope اور ایک convex lens compound میں کیا ہوتا ہے دو lens ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں simple والا اور ایک microscope تو microscope کا تو magnifying power ہم لکھیں گے لکھیں گے simple والے lens کا magnifying power لکھیں گے دونوں کا ایک ساتھ کر کے دیکھیں گے دونوں کا ایک ساتھ کر کے دیکھیں گے تو v0 by u0 d by u آ جائے گا اور یہی پہ optical جو instrument کیا لگی جائے گی یہ یہ length of the instrument ہو جائے گا یہ یہ length of the instrument ہو جائے گا relax دیکھو گے تو اس کا u کہاں رکھونے چاہیے focal length پہ دیکھو کیا آگیا v0 d by f e اس کو length تو instrument میں کچھ ایسا لگ سکتے ہیں کچھ آ جاتا ہے l divided by f0 divided by d f e with sign رکھ کے دیکھ لیا ہے l v0 کے برابر normal adjustment میں v0 برابر بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے اس کو ایسے لے لیا clear تو u ڈائی کے برابر سوچتے ہو بلکل 25 رکھے دیکھو تو 1 plus d by f جائے گا اور l by f not جائے گا v0 کو یہاں پہ l کے برابر لے لیا ہے ٹھیک ہے ایسا یہاں sign وائن رکھے رکھا انہوں نے sign مت رکھنا انہوں نے sign وائن رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ district envelop بول سکتے ہو distinct adjustment کے لیے یا for least distance of distinct vision کے لیے کیا ہے for least distance of اس کے لیے اب astronomical telescope کیا ہوتا ہے astronomical telescope ہوتا ہے جس میں object بہت دور رکھا ہوں اس کو دیکھنا ہو جو ہمارا objective ہوتا اس کی focal length وہ aperture بڑا ہوتا ہے یا compound telescope میں objective کا aperture چھوٹا ہوتا ہے یہاں objective aperture بڑا ہوتا ہے یہاں جو magnifying power نکالتے ہیں وہ formula آتا ہے minus fo by fe normal adjustment کے لیے ہوتا گیا ہے fo by ue ہوتا ہے دیکھا جائے تو fo by ue آتا ہے ایسے fo by fe لکھیں گے length of the instrument fo plus fe fo plus fe ہوتا ہے اور strand آئی least distance of distance vision کے لیے obviously ue کی value رکھ دیا یہ اس form fo by fe one plus fe by d یہ آجاتا ہے جو length of instrument ہو جائے گا یہ ہلی جاتا بار بار وہ length of the instrument جو formula لکھتے ہو کے لکھتے ہیں fo plus ue ue value بھر دیں گے solve کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آتا ہے astronomical telescope جو ہمارا terrestrial telescope ہوتا ہے وہاں پہ چیز change ہوتی ہے for terrestrial telescope length of the instrument ہو جاتا fo ue plus 1 intermediate lens use کرتے ہیں بس formula ہوتا ہے یا minus plus ہو جاتا ہے یہ plus ہو جاتا ہے اور کچھ بھی change نہیں ہوتا value بھرتے جاؤ نکالتے جاؤ length of the instrument change نہیں ہوتا terrestrial کے لئے یہ terrestrial کے لئے یہ terrestrial telescope ہے clear ہے تو کچھ formula ہیں دیکھو بیٹا یہ کچھ formula تھے جو ہم نے آپ کو ایک short میں revise kira کچھ formula تو ہم نے آپ کو ایک short میں revise kira دی ان formula سے باہر کبھی question نہیں آتا آپ formula کو دھیان رکھنا mind map ہے obviously detail میں نہیں ہے لیکن mind map ہے in formula کو go through کرتے رہنا exam میں آپ کو بہت آرام ملے گا تب love you جہم مسے